موسیقی یہ لندن ہے برطانیہ کا دارالحکومت اور دنیا کا ایک بڑا تاریخی شہر یہ وہ شہر ہے جہاں راتے دن کے جلووں سے بھی زیادہ حسین ہوتی ہیں اس شہر کے ائرپورٹ ہیترو پر ہر ایک منر کے بعد ایک جہاز اترتا ہے دنیا بھر سے لوگ سیاحت، کاروبار اور روزدار کے سلسلے میں یہاں کھچے چلے آتی ہیں اس شہر کی ثقافت کے اپنے رنگ ہیں یہاں ہر رنگ و نسل اور ملک و مذہب کے لوگ آتے ہیں کچھ کاروبار اور سیاحت کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں کچھ لوگ یہیں رہش پذیر ہو جاتے ہیں بیرونی دنیا سے یہاں اگر بسنے والوں میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی ہے جو برطانوی شہریت اختیار کر چکے ہیں ان مسلمانوں میں بیشتر لوگوں کا تعلق پاکستان اور انڈیا سے ہے اس وقت برطانیہ میں مقیم پاکستانی مسلمانوں کی تعداد تقریباً بیس لاکھ ہے اسی تعداد کے باعث ان کے نمائندے اب برطانوی حکومت کے ایوانوں تک پہنچ چکے ہیں جو اپنے قسموں کے میہر اور پارلیمانی نمائندے بن چکے ہیں یوکی ہے ایک بیس میٹر اس طرف ہے اور ٹیس میٹر اس طرف ہے اور چرچ بس یہاں قریب ہے اور جو یہاں ستارے کمیونٹی ہے بہت ہارمونیس رلیشنشپ ہے برطانی حکومت نے تمام مذہب کے لوگوں کو ہر طرح کی مذہبی آزادی دے رکھی ہے وہ یہاں اپنی عبادتگاہیں تعمیر کر سکتے ہیں اور آزادانہ اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں ایک آم اندازہ کی مطابق اس وقت برطانیہ میں تین ہزار سے زائد مساجد موجود ہیں جہاں مسلمان نماز پنجگانہ باجمات ادا کرتے ہیں برطانیہ میں سب سے پہلی مسجد وقن کی شاہ جہاں مسجد میں ادا کرتے ہیں وقن کی شاہ جہاں مسجد شمالی یورپ اور برطانیہ کی پہلی مسجد ہے اس حوالے سے یہ مسجد ایک تاریخی حیثیت اختیار کر چکی ہے ایک سو سولہ سالوں پر پھیلی ہوئی اس مسجد کی تاریخ اپنے دامن میں کئی کہانیاں لیے ہوئے ہیں یہ مسجد معروف ڈاکٹر لٹنر نے اپنے مسلمان طالبیموں کے لیے نواب آف وہ پال کی مدد سے بنوائی تھی ابتدائی طور پر اس مسجد میں ساٹھ افراد کے نماز ادا کرنے کی گنجائش تھی مگر اب اس مسجد کے تین حال ہے ایک حال مرد نمازیوں کے لیے ہے جہاں سات سو افراد نماز ادا کر سکتے ہیں دوسرا حال خواتین کے لیے ہے جہاں چھ سو خواتین کے لیے نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے مسجد شاہ جہاں سے ملحقہ پانچ ہزار مربع فٹ کے احاطے پر مشتمل ایک کمیونیوٹی حال موجود ہے جہاں مذہبی تیواروں کے علاوہ شادی بیان کی تقریبات بھی مرقد کی جاتی ہیں اس مسجد کا بنیادی ڈھانچہ ڈبلیو آئین چیمبرز نے ڈیزائن کیا تھا اس مسجد کی تعمیر کے لیے ریاست بھوپال کی بیگم شاہ جہاں نے اتیہ دیا جس کے باعث اس مسجد کا نام شاہ جہاں مسجد رکھا گیا گزشتہ ایک صدی سے برطانیہ میں آنے والے سیعہوں اور مسلمانوں کے لیے یہ مسجد کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں سب سے پہلے قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ ہوا مسجد سے ملحقہ سالار جنگ میموریل ہاؤس جو اب اس مسجد کے امام کی ریاہ شکابی ہے اس کی تعمیر نظام حیدر آباد کے اتیے سے ہوئی یہ امارت مغلیہ فن تعمیر کے نمونے پر بنائی گئی ہے ابتدائی طور پر مسجد کا اہاتہ بہت کم تھا اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اطراف میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا گزشتہ دست سالوں کے دوران اس مسجد کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں بہت کام ہوا ہے اگر یہ کہا جائے کہ ساری مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا ہے تو بھی جانا ہوگا اس وقت اس مسجد میں مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ جمعہ ہال کمیونیٹی سینٹر امام مسجد کی ریاحش کا لائبریری دفتر موجود ہے وقت مسجد کی لائبریری میں اسلامی کتب کا ایک بڑا زخیرہ موجود ہے یہاں انگریزی ترجمہ کا وہ نسخہ بھی موجود ہے جیسے قرآن پاک کا پہلا انگریزی ترجمہ ہونے کا احساس حاصل ہے یہ ترجمہ محمد بکتال نے کیا اس مسجد میں میت کو غسل دینے اور تجہیز و تقفین کی سہولت بھی موجود ہے یہ سارا انتظام ووکنگ ٹرسٹ کرتا ہے اگر میت کو پاکستان یا کسی دوسرے ملک بھی جوانا ہو تو اس کا بندوبست بھی ٹرسٹ کے ذمہ ہوتا ہے ووکنگ کی شاجہہ مسجد کو شمالی یورپ اور برطانیہ کی سب سے پہلی مسجد ہونے کا عزاز حاصل ہے اٹھارہ سو نینانوے میں ڈاکٹر لٹنر کی وفات کے بعد یہ مسجد بند کر دی گئی جو انیس سو بارہ تک بند رہی انیس سو بارہ میں لاہور کے معروف وقیل اور قادیانی سکولر خاجہ کمال الدین نے یہ مسجد ڈاکٹر لٹنر کے بیٹے سے خرید لی انیس سو باسٹ تک اس مسجد پر قادیانی مبلغین کا تصرف رہا وہ یہاں سے دنیا بھر میں اپنی نظریات کی تبلیغ کرتے رہے انیس سو چونسٹھ میں قادیانی امام حافظ برشیر احمد ماسری کو اس مسجد میں تائینات کیا گیا حافظ بشیر احمد نے اسلام کی حقیقی روح کو پانے کیلئے اسلامی ممالک کا ایک طویل دورہ کیا اور امیق مطالعے کے بعد اس نے قادیانی نظریات سے بقاوت کر ڈالی انیس سو چونسٹھ کے بعد سے مسجد شاہ جہاں ایک بار پھر اسلام کی حقیقی نظریات کے سائے میں آگئی اور اس مسجد سے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنگی حقیقی پیرویف ہونے لگی اس مسجد سے اب تک سیکڑوں غیر مسلم مشرف با اسلام ہو چکے ہیں اب تک کئی ایک سربارہ مملکت اس مسجد کو دیکھنے کے لیے اور یہاں نماز ادا کرنے کے لیے آ چکے ہیں جب اس مسجد میں آزان ہوتی ہے تو مسلمان گھرانوں میں واکی راکی کے ذریعے آزان کی آواز سنائی دیتی ہے مسلمان اپنے کام کار چھوڑ کر شاہ جہاں مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں عید کی نمازوں میں یہاں ڈیر سے دو ہزار تک اجتماع ہوتا ہے نماز پڑھنے والوں میں نوجوان اور بچے بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ یہاں آتے ہیں پیر محمد اجاز قادری ان دنوں مسجد شاہ جہاں کے امام ہیں جب میں پاکستان میں تھا تو مجھے خیال یہ تھا کہ مغرب میں شاید کفر ہی کفر ہے مگر یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے مسلمان ہر مقام پر دین اسلام کے اندر ایک اعلیٰ درجہ کی محبت اور اتفاق اور یونیوری کا مظاہرہ کرتے ہیں شاہ جہاں مسجد میں ساڑھے تین سو کے قریب بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان بچوں کے والدین وقت مغررہ پر انہیں مسجد میں چھوڑنے کے لیے آتے ہیں یہ بچے جو برطانوی سکولوں میں جدید سائنسی حروم پڑھتے ہیں اسلامی تعلیمات بھی ذوق و شوق سے حاصل کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمين بول جهاتیدہ اگلیا ہے؟ ہوئی لئے؟ چھتے ہیں کیا؟ ایسی کھاسی سورا فاتح احمدلللہ حراب الالمين قبل един جنرلُقین کسی قیدر جان درستfolg جزیر جنرل لئی تشرا عدم نماز جنرللللہ اکرش grandi فرمائد انسان کامس و سورا بچوں کی دلچسپی اور اسلامی تعلیمات کے اظہار کیلئے ہر جمعیرات کو محفلِ حمدونات مراقب کی جاتی ہے جس میں بچے ذوق و شوق سے حصہ لیتے ہیں اَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَآلَا رَبُّكَ بِيَسْخَابِ الْفِيلِ اللہ علیہ وَلَيْكَا یَا رَسُولَ اللَّهِ مدینے اڑ کے جا پہاں چون اگر اللہ دے دے پر تڑپ کر جان دے دوں اپنے اس آقا کے روزے پر تڑپ کر جان دے دوں محمد صلی اللہ علیہ و سلامка یا ایوہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون شاہ جہاں مسجد سیکھڑوں بچوں کو اسلامی تعلیمات کے زیور سے آراستہ کرنے میں اپنا کردار آدا کر رہی ہے شاہ جہاں مسجد کی تاریخ بتاتی ہے خدا کی اس گھر میں جس نے بھی قدم رکھا اسے دین اسلام کی روشنی نے اپنے حالے میں لے لیا اب تک اس مسجد میں سیکھڑوں غیر مسلم دین اسلام کی روشنی پا کر مسلمان ہو چکے ہیں خلیل مارٹن کا شمار بھی ایسے ہی مسلمانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اس تاریخی مسجد سے اسلام کی روشنی پائی بعد 10 نهایہ landlord audiences چیچے یا میرے لے لیا کبھی روشنی chوں میں خود جو ہم가�idoز بديم اور ج Scotland'M ψیر کے بہر بہتر زیور化 اب دیگی کی طرف می cur الفات سیکھڑو جیہاں قدر من جوالک سکتے ہیں کی مجھے فیسے ہی مجھے دیکھے میں نے گوڑا مجھے لیدской کبھی کہتے ہیں کی طرف میں ہم جنگتے ہیں کی تکتے ہیں جنگتے ہیں کی طرف میں اس طرف میں اور اسوار کے کھل میں علیہ باسترین میں میرے شاک کے ساتھ نے اسلام کیا کیونک بنام مسجد جیسے ہیں اسلام не جنگ ہے اسلام کے ساتھ لہسلام معلوم جمعی بدا چلہ باچہ مجھے آئی ہاتھ and if we find peace on our own hearts then we can spread the peace around the world and if we want to live in peace and harmony with our fellow human beings if we want to live in peace and harmony with the creation and with God and with ourselves then Islam is the way and is the truth and the light Hayyahi miri namaz Hayyahi mera wuzoog There is a peaceful little mosque From out the green trees peeping God sends a gentle call to break The silence she is keeping To all who care to enter She has opened wide her doors God's loving welcome is for all The rich man and the poor Beneath an alien sky She stands The day is bright and clear Around her crescent some beams play And always God is near The sun sinks in the west We hear the call to prayer God's blessing on the little mosque And all who enter here Choon agar al laah dee dee par Choon agar al laah dee dee par Choon agar al laah dee dee par Tadp kar jan dee dee par Agar al laah dee dee par Tadp kar jan dee dee par Choon agar al laah 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 dee dee par